ہلو بچوں تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں کپر سلفیٹ اور آئرن کی وستاپن ابھی کیلیا اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے دو پرکنلی لی ہیں جن میں ٹین ٹین ایمل کیا لیا ہے کپر سلفیٹ کا ویلین اور کیا لیا ہے ایک داگے کے ساتھ دو کیل باندھ لیا ہے اور ایک کیل ہم نے الگ سے رکھی ہے ایک پرکنلی میں ہم دونوں لو ایک ہی کیلوں کو ڈالیں گے اور بیس منٹ تک کیا کریں گے انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کیا پریورتان آتا ہے دوسرا کپر سلفیٹ کا ویلین ایسے کیسا رکھا ہے اور ایک یہ جو کیل ہے یہ بھی ایسے کی ایسی رکھی ہے بیس منٹ کے بعد دیکھتے کیا ہوگا یہ دیکھئے بیس منٹ کے بعد کیا ہوا یہ کپر سلفیٹ آپ کا وہ ہے جس کو یہ وہ کپر سلفیٹ کی پرکنلی ہے جس میں کچھ نہیں ڈالا گیا تھا اور یہ وہ کپر سلفیٹ کی پرکنلی ہے جس میں کیا ڈال رکھا تھا آئرن یعنی لو ایک ہی کیل ڈال رکھی تھی دونوں کے رنگ میں دیکھیں کتہ فرق آ گیا ہے اب اگر ہم لو ایک ہی کیلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھئے کیسی دکھائی دے گی کیا ہوگئی ہے اس کے اوپر کپر پلیٹنگ کیا ہوگئی ہے کپر پلیٹنگ یعنی بلکل پوری تامبے کی پلیٹنگ جیسے کر سکتے ہیں کسی کے اوپر تامبے کی پرات چڑھا دیتے ہیں ویسے ہو گیا ہے ایون اگر ہم اس کو ہیلاتے ہیں تو یہ دیکھئے پرکنلی کے اندر کیا آ گیا ہے سولیڈ فوم میں کپپر دھو سوستہ میں کیا ہے کپپر ہے اور ایک وست فوم میں کیا ہے آئرن لو ایک ہی کیلوں پر بھی کیا چڑھ گیا ہے کپپر اب جو نورمل ہماری کیل تھی جس کو ہم نے کسی چیز میں نہیں ڈڈو گو ہے اس کا کلر دیکھو بلکل نورمل جو آئرن کا کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی اس کا کلر دیکھو یہ دیکھو پکڑو اس کو بھی کپڑو یہ دیکھو کلر میں ڈیفرنس دیکھو کتنا زیادہ ہے جو نورمل والی ہے اس کا الگ کلر ہے اور جو دوسرے والی اس کے اوپر کس کی پر چڑھ گئی کوپر کی سمجھنا ہے تو یہ ہوتی ہے وستاپن ابھی کی رہا یعنی ڈس پلیسمنٹ ریاکشن اگر ہم اس کو ریاکشن کی فوم میں لکھیں تو اس طریقے سے لکھیں گے آئرن پلس کوپر سلپیٹ اور اسے کیا بنے گا فیرس سلپیٹ پلس کوپر یعنی آئرن سلپیٹ موسیقی 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 موسیقی